السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں فاطمہ اور ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرستے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہاں کرنے والی ہوں بہت افورڈیبل بجٹ فرینڈلی اور میجیکل ویکلی سکین کیئر جو کہ ایزیلی آپ کیری بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں میل فیمل ٹینیجر تینوں ہی ان چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مارکیر سے یہ چیزیں بہت ایزیلی مل جائے گی یا پھر آپ دراز سے یا کسی بھی آن لائن سٹور سے یہ سب آرڈر کر سکتے ہیں ناہید پہ بھی یہ چیزیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس قسم کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملتی رہتی ہے بیل بٹن کا نشان بھی لازمی کلک کیجئے گا تک کہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے تو چھوٹی والے دن فیس تو آپ نے واش کرنا ہی ہوتا ہے لازمی تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کمپنی کا یہ والا جو ہے ون ٹوینٹی یا ون فورٹی کی نیج میں آپ کو اس سائز میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گا اور کسی لوکل سٹور سے بھی مل جائے گا تو اس سے آپ نے اپنے فیس کو کلینز کرنا ہے اچھے سے اس کا مساج اپنے فیس پر کرنا ہے اور کورٹن کی ہیلپ سے آپ نے اپنے فیس کو کلین کر لینا ہے اور فرسٹ اٹریمپ پہ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فیس سے جتنی غردوں کو بار یا مٹی دھول ہوگی وہ فورا نکل جائے گی تو اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ ملک سے بھی اپنے فیس کو کلین کر سکتے ہیں تو ویک میں ایک بار لازمی آپ نے اپنے فیس کو کلینز کرنا ہے ویسے تو ایوری ڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف ان لوگوں کے لیے بھی بتا رہی ہوں کہ جو صرف ویک میں ایک دفع ہی خود کو پیمپر کرتے ہیں تو نیکس جو بات ہے وہ ہے جی سکربنگ کی آپ نے ویک میں ویسے تو تین بار ہی سکربنگ کرنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑے لیزی ہیں یا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ویکنڈ پر ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے ویکنڈ میں اپنے فیس کو اچھے سکرب کرنا ہے تاکہ جتنی بھی ڈیڈ سکین ہے آپ کے فیس سے اتر جائے اور جب وہ اتر جائے گی تو ہودی گردوں کو بھار جو ہے آپ کے فیس سے ختم ہو جائے گا اور پھر جو پیمپل وغیرہ یا ٹیننگ کی پرابلم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ جو بلیسو کا سکرب ہے اس کو آج کل میں یوز کر رہی ہوں کافی اچھا اس کا ریزیلٹ ہے اور بہت افورڈیبل ہے یہ ون فورٹی یا ون ففٹی کی ریج میں ملے گا ویسے ون تھرٹی فائیو میں بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اور کافی اچھی کوانٹرٹی ہے اور خوشبو کی بات کریں تو وہ بھی اچھی ہے اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکل بھی ہے جو آپ کی سکین کو اچھے سے ایکسولییٹ کر دیتے ہیں تو کافی ایکنومیکل ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی بس آپ نے اپنے فیس کو ویٹ کرنا ہے اور اس پر تھوڑا سا سکرب لے کر اچھے طریقے سے اپنے فیس کو ایکسولییٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اب نیکسٹ بات کروں گی کہ جی آج کل کورین سکن کیر کی بڑی دھوم ہے تو آپ اگر وہ کمپلیٹ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ شیٹ ماسک جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپلائی کرنے چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو یہاں پر میں پونڈز کا شیٹ ماسک آپ کے ساتھ چھیر کر رہی ہوں تو یہ بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور جو شیٹ ماسک ہوتے ہیں بہت بہترین ہوتے ہیں آپ کے چھیرے کی جتنی بھی ڈلنیس ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں گلو دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سیرم ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیس میں اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد یا کلینس کرنے کے بعد آپ نے اس ماسک کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ ورک کرتا ہے اور اگر ویک میں ایک بار بھی آپ اپنا شیٹ ماسک یوز کر لیتے ہیں تو آپ کی سکن برائٹ ہو جائے گی فیس فریش ہو جائے گا اور گلو بھی آ جائے گی سکن پر اور بہت ہی اچھا ہے اگر آپ پالر وغیرہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے اس کا یوز کرنا آپ نے بس اس کو اچھے صحیحے سے اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو اپن کرنا ہے اور اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے زیادہ دیر آپ نے اس کو بائے نہیں رکھنا ہے ورنہ اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ شیٹ ماسک کو یوز کر سکتے ہیں چاہے پندرہ دن کے بعد یوز کرے یا چاہے ویسے ایک ویک میں ایک شیٹ ماسک تو لازمی آپ کو اپنے فیس پر لگانا چاہیے اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کو ایکنومکل چاہتے ہیں کہ بھئی ایک واری خرید لیں اور کافی مہینے تک چل رہے تو آپ یہ والا شیٹ ماسک بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یا پھر کوئی اور بھی جو آپ کو ریزنیبل پرائیس میں مل جاتا ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کافی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں یہ والے ماسک جو ہوتے ہیں تو ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے یا کیا آپ کے بجٹ کے حساب سے ہے تو اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں ٹونر کی ٹونر بھی آپ نے لازمی ویکنڈ بھی اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے ٹونر جو ہے آپ کے فیس کے پی ایس لیول کو منٹین کرتا ہے اور یہ بھی گردو گبار اور جو میک اپ کے پارٹیکل وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو بھی صاف کر دیتا ہے اور یہ کافی اچھا ہوتا ہے یہ والا جو ہے یہ بھی اس لیے ریکومنڈ کر رہی ہوں کہ یہ کافی سستا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کی رینج میں ہی آپ کو یہ مل جاتا ہے لوکل برینڈ ہے اور پاکستان بہت ایزی لی آپ کو یہ مل جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے نا کافی سوفٹ ہو جائے گی اور اس میں ٹی ٹری آئل بھی ہے اور جو کہ ایکنی والی سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے اب ساری چیزوں کی بات ہو گئی ہے تو نیکسٹ پہ بات کروں گی کہ موسٹرائز بھی کرنا ہے آپ نے اپنی سکن کو صرف یہ نہیں ہے کہ ماسک لگا لیا ہے ٹونل لگا لیا ہے تو بات ختم ہو گئی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے آپ نے کوئی سابی موسٹرائزر جو ہے اپنی فیس پر اپلائی کرنا ہے اگر آل سکن ٹائپ کے لیے چاہیے تو آپ یہ نیویا کا موسٹرائزر جو ہے اس کو کریم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت پیاری خوشبو ہے اس کی ایسا نہیں ہے کہ شیٹ پاس لگانے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا آپ اپنی ڈیلی کیئر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں تو یہ وہ سٹیپ ہیں جو آپ فالو کریں گے تو آپ کو بہت اچھی سکن مل جائے گی نیٹ کلین اور گلو بھی کرے گی اگر آپ ویک میں ایک باری بھی ان چیزوں کو اپنے فیس پر اپلائی کر لیں گے بس آپ اچھے طریقے سے اپنی ویکلی سکن کیئر پر بھی گھوڑ کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے کافی ساری پریشانیوں سے بچی رہے گی اور گلو بھی کرے گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو کم بجٹ میں جو ہے نا آپ کے مل جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی سی لوکل مارکیٹ میں جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو اور سستی چیزیں بھی مل جائیں گی جو کہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور کام بھی آ چاہتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی ڈی آئی وائز بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ان چیزوں میں سے کیا یوز کرتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ کی اپنی کوئی سکن کیر ہے تو وہ بھی کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اوکے دوستو پھر ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ